ہیٹن رنڈ ماملے میں قانون کے نئے پراؤدھانوں کے ویروت میں دیش بھر میں ٹرک ڈرائیوروں نے واہن چلانے سے انکار کر دیا ہے نتیجہ جگہ جگہ بھاری واہن سڑکوں پر کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کے چلتے پیٹرول ڈیزل سبجی جیسی اتی آوشک وستووں کی آواجاہی پر اثر دکھ رہا ہے مدرپردیش راجستان سمیت دس راجیوں سے پیٹرول ڈیزل پمپ ڈرائی ہونے کی خبریں ہیں یہاں لوگوں کی لمبی کتاریں دیکھی جا رہی ہیں فل سبجی دودھ اور کرشی کے سامانوں کی سپلائی پربھاویت ہو رہی ہے کئی جگہ پرشاسن ٹرانسپورٹرز کے سمپرک میں ہے اور آپورتی بحال کروانے میں جھٹا ہوا ہے All India Transport Congress کی ادھیکش عمرتلال مدان نے کہا کہ ابھی ٹرانسپورٹرز نے گھرطال کی گھوشنا نہیں کی ہے اس پر ڈلی بیٹھک میں فیصلہ ہوگا ابھی ڈرائیور خود ہی گاڑیاں چھوڑ کر اتر رہے ہیں دوسروں کو بھی چلانے نہیں دے رہے ہیں مدرپردیش میں ہرطال کا زیادہ اثر ہے مدرپردیش میں اسوسییشن کے پدادکاری ویجائے کالرہ نے کہا کہ پردیش میں چھے لاک ٹرک ہیں ڈیڑھ لاک ٹرک دو دن سے کھڑے ہیں آپچاری کے اعلان سے اسطحیتی بگڑ سکتی ہے ٹرانسپورٹ کانگریس نے کہا کہ دیش میں پنچانبے لاک ٹرک ہیں تیس لاک سے زیادہ کا پریچالن نہیں ہو رہا ہے اس کے علاوہ مدرپردیش، راجستان، مہاراشتر، حریانہ، جمہو کشمیر، گجرات، چھتیسگڑ، پنجاب، اترہ کھنڈ اور اترپردیش میں بھی آج حالات بگڑ سکتے ہیں بھوپال، اندور، گوالیر، جبلپور، سمیت ان شہروں کے بس سٹینڈ سے بسیں نہیں چل رہی ہیں اکیلے اندور میں قریب 900 بسیں بند ہیں مدرپردیش اسکول بس سیوہ سنچالن سمیتی کے ادھیاکش شیو کمار سونی نے بتایا کہ ابھی اسکول بس اور اسکول وین دونوں بند رہیں گی پردیش میں کل سوا لاکھ سے ادھک اسکول بسیں اور وین چلتی ہیں ہرطال کے چلتے بھوپال کے پانچ اسکولوں میں دو جنوری کی چھٹی کر دی گئی ہے بتا دیں کہ سنسط سے پارید بھارتی نیائے سنگیتہ میں ہٹ اینڈ رن کے معاملوں میں لاپرواہی سے موت میں وشیش پراؤدھان کیے گئے ہیں اس کی انسار یدی چالک کی لاپرواہی سے گاڑی چلانے سے موت ہوتی ہے تو ڈرائیور پولیس یا میجسٹریٹ کی سوچنا دیے بینا بھاگ جاتا ہے تو دس سال تک کی قید اور سات لاکھ روپے زرما نہ لگایا جا سکتا ہے بتا دیں کہ اب سے پہلے آئی پی سی کی دھارہ میں دو سال سزا کا پراؤدھان تھا واہن چالک درگھٹنا کے بعد بھاگ جاتے تھے حادثے کے وقت موقع پر بھیڑ کے غصے کی در کی وجہ سے اکثر ڈرائیور بھاگنے کا راستہ چنتے رہے ہیں اس ہرتال کا عام آدمی پر سیدھا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹرکوں کی ہرتال ہونے سے دودھ سبزی اور فلوں کی آوک نہیں ہوگی اور قیمتوں پر اس کا سیدھا اثر دیکھنے کو ملے گا وہیں پیٹرول ڈیزل کی سپلائی رکنے کے آثار ہیں جس سے لوکل ٹرانسپورٹ اور عام لوگوں کو آواجاہی میں دکت ہو سکتی ہے بھارت میں پنچانبے لاکھ سے زیادہ ٹرک ہر سال سو ارب کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تیہ کرتے ہیں ڈیش میں اسی لاکھ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور ہیں جو ہر دن ضرورت کا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ہرتال کے کارن اتنی بڑی سنکھیا میں ٹرکوں کے رکنے سے ضروری چیزوں کی قلت ہو سکتی ہے اب آپ کو راجیوار ہرتال کے بارے میں جو اثر ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں سوموار کو شروع ہوا راجستان میں ویرود منگلوار کو بھی جاری ہے پردیش میں ٹرک اور ٹریلر اسوسییشن کے ساتھ پرائیوٹ بس آپریٹرز بھی ہرتال پر اتر آئے ہیں احتیاط کے طور پر روڈویز بسوں کا سنچالن سوموار کو بد رہا چھتیس گڑھ میں بھی سوموار سے شروع ہوئی بس اور ٹرک ڈرائیورز کی ہرتال آج منگلوار کو بھی جاری ہے پیٹرول کی سپلائی پرباویت ہونے سے کئی بڑے شہروں میں دیر رات تک پیٹرول پمپ پر بھیڑ لگی رہی وہیں سبزیوں کی سپلائی رکھنے سے تھوک منڈی تک گاڑیاں نہیں پہنچ رہی ہیں نئے قانون کے خلاف پنجاب کے ٹرانسپورٹر اور ٹرک چالک منگلوار کو بھی لام بند دکھے اس کا اثر راجی کے سبھی پیٹرول پمپ پر دکھنے لگا اگر شام تک ہرتال ختم نہیں ہوئی تو پمپ مالکوں کے علاوہ عام لوگ بھی دکت میں آ جائیں گے اور سمبھاؤنا ہے کہ راجی کے پیٹرول پمپ ٹرائی ہو جائیں گے ہریانہ کے پیٹرول پمپوں پر اب کیول ایک ہفتے کا ہی پیٹرول اور ڈیزل بچا ہوا ہے آج منگلوار کو بھی پردرشنکاری قانون کے خلاف ناربازی اور چکا جام کر رہے ہیں ٹرک چالک پانی پت کی ریفائنری اور بہادرگڑھ استحط پلانٹ سے آج بھی تیل نہیں بھروا رہے ہیں اس سے پمپوں پر تیل کی کمی ہونے لگی ہے